السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیٹرز دیکھاؤں گا سیگرٹ لیٹرز جو مختلف ڈیزین میں ہیں کیچین والا اس میں مختلف ہیں میں ابھی آپ کو دیکھاؤں گا ریچارجبل بھی ہے اور فیول والا بھی ہیں سب سے پہلے والا یہ ہمارے پاس نئے ڈیزین آیا ہے اس کا ڈبا وغیرہ بھی ہیں کیچین ڈیزین ہے اس کے ساتھ اپنا وہ کیبل بھی ہیں موبیل کے چارجر سے چارج ہوتا ہے ریچارجبل ہے اس میں مختلف کلر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت خوبصورت ڈیزین ہے اور کلر بھی اس کا اچھا ہے بہت بلو کلر ہے یہ بلو اور یہ کیچین مطلب یہاں آپ چاہ بھی ڈال سکتے ہو یہ کیچین ڈیزین ہے بہت اچھا ہے یہ بیک سیٹ ہے یہ فرنٹ سیٹ ادھر سے موبیل کے چارجر سے چارج ہوتا ہے اور اس طرح یہ دیکھا آن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہیٹر یہ لیٹر ہے اور اس کا قیمت نو سو روپے ہیں اور ہمارے پاس ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہیں آپ کو نو سو روپے کا مل جائے گا یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت پیارا ڈیزین ہے اچھا ڈیزین ہے کلر بھی خوبصورت ہے اس میں اور بھی کلر ہے میں ابھی آپ کو دیکھاؤں گا اس کے ساتھ یہ ڈبا ہی پورا ڈبا یہ دیکھو یہ اس کا ڈبا ہے اور اس کے اندر اس کا کیبل بھی ہے اس کے ساتھ موبیل کیبل ہے مطلب یہ موبیل کے چارجر سے چارج ہوتا ہے یہ پاور بینگ سے بجلی سے گاڑے سے چارج کر سکتے ہو اس میں اور بھی کلر ہے میں ابھی آپ کو باقی کلر بھی دیکھاؤں گا اس میں تین کلر ہیں ایک یہ کلر ہے اس میں یہ گولڈن کلر ہے بہت پیارا کلر گولڈن کلر ہے اس میں ایک سلور موجود ہے ہمارے پاس اس طرح آن ہوتا ہے اس کا قیمت نو سو روپے ایک سلور کلر ہے یہ سلور کلر بہت پیارا کلر ہے سارے بہت مزیدار کلر ہیں تین کلر ہے اس میں قیمت اس کا نو سو روپے ہیں اس میں ایک یہ والا ہے ہمارے پاس اس میں دو کلر ہے بی ایم ڈبلیو والا یہ اس کا پورا ڈبل ہے یہ اس طرح پیکنگ میں ہوتا ہے یہ اس کا پیکنگ ہے لیٹر یہ اس کا ڈبا ہے اور یہ لیٹر ہے اس کا جو موبیل کے چارجر سے چارج ہوتا ہے بجلو اور غیرہ سے بہت اچھا ڈیزین ہے اور کلر بھی پیارا ہے یہ بی ایم ڈبلیو اس کو کہتے ہیں کیچین بی ایم ڈبلیو کی کیچین جیسا بنا ہے یہ اس کا لیبل ہے بی ایم ڈبلیو اور یہ ڈیزین ہے اس کا فرنٹ سے اور یہ ادھر سے آپ چاہ بھی ڈال سکتے ہو یہ دیکھو یہ کنڈے ہیں اور یہ اس کا ڈیزین ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت خوبصورت ڈیزین ہے ادھر سے یہ چارج ہوتا ہے موبیل کے چارجر سے دیکھو ادھر سے چارج ہوتا ہے اور ادھر سے پھر یہ آن ہوتا ہے دیکھو اس کا قیمت ایک ہزار روپے ہے یہ ڈیزین ابھی نیا آیا ہے نیا مال ہے یہ اس میں ایک یہ کلر ہے ریمبو کلر وہ بلو کلر اور یہ ریمبو کلر ہے کیچین ڈیزین ہی یہ بھی اسی طرح ہے یہ دیکھو ادھر سے آن ہوتا ہے ادھر سے چارج قیمت اس کا بھی ایک ہزار روپے ہے موبیل کے چارجر سے چارج ہوتا ہے اس میں اور بھی ڈیزین ہے جو ہمارے پاس بلکل نیا ڈیزین آیا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی یہ دیکھو یہ بلکل نیا ڈیزین ہے بہت خوبصورت ڈیزین ہے یہ یہ دیکھو یہ بھی موبیل کے چارجر سے چارج ہوتا ہے یہ ریمبو کلر ہے ادھر سے آن ہوتا ہے یہ دیکھو یہ اس کا چارجنگ مطلب جگہ ہے ادھر سے آپ کو چارج شو کرتا ہے اور ادھر سے بھی لکھائی ہیں یہ دیکھو لیٹر اور یہ ادھر سے آن ہوتا ہے دیکھو یہ بٹن دبا کے یہ آن ہوگا یہ دیکھو یہ کراس نشان آپ دیکھ سکتے ہو ادھر سے آپ سگرٹ جلا سکتے ہو اب یہ اس طرح آف ہو جائے گئی ہے اس طرح جب آپ کریں کھول تو یہ یہ بٹن دباؤ یہ پھر ادھر سے یہ لیٹر آن ہوگا پھر آپ سگرٹ جلاو ریچارجبل ہے یہ بھی اس کا قیمت بارہ سو روپے ہیں لیکن بہت مضبوط ہے ادھر سے چارج ہوتا ہے اور یہ اس کا ڈیزین ہے اس طرح آنو ہوتا ہے یہ دیکھو یہ لکھائی وغیرہ ہی ادھر یہ بٹن دباؤ تو پھر یہ اس کا مطلب یہ لیٹر آن ہوگا یہ ریچارجبل ہے اس میں فیدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی فیول گیس وغیرہ نہیں ڈال سکتے ہیں صرف چارج کر چارج کرو آپ اس میں ایک یہ ڈیزین ہے یہ بھی نیا آیا ہے یہ دیکھو اس میں یہ دو ڈیزین بالکل نیا آیا ہے جو مارکٹ میں بھی تک نہیں تھا یہ دیکھو یہ بھی ریچارج ہے موبیل کی چارج ہے تا�� ہے یہ اس طرح آنو ہوتا ہے یہ تچ والا ہے آپ کو چارج دیکھاتا ہے سو پچ tiro پچاس اور پچیس یہ چارج آپ کو دیکھاتا ہے یہ اس کا مطلب ادھر سے آپ ٹچ کرو یہ آن ہوگا یہ تچ والا ہے یہ دیکھو یہ آن ہو گیا اس طرح بن ہوتا ہے اب یہ یہ ٹچ سے آن ہوتا ہے یہ اسکالیٹر ہے اس کا قیمت گیارہ سو روپے ہے یہ ڈیزین بلکل نئے ڈیزین ہے نیو ڈیزین اس میں ایک ایک کلر ہے اور ایک ریمبو کلر اس کے ساتھ بھی اپنا کیبل وغیرہ ہے یہ دیکھو اس طرح آن ہوتا ہے یہ اس ٹچ آن ہوتا ہے یہ ٹچ ہے اس کا یہ دیکھو یہ آن ہوگا اس کا قیمت گیارہ سو روپے ہے گیارہ سو روپے آپ کو مل جائے گا اس میں ہمارے پاس یہ ڈیزین ہے جو بہت اچھا ڈیزین ہے یہ دیکھو یہ پب جوالا ہے یہ سب ڈیزین ہے یہ دیکھو کیچین یہ دیکھو یہ اس طرح آن ہوتا ہے یہ اس کا فلیم ہے وہ پیارہ ڈیزین ہے خوبصورت زیادہ ہی یہ اس طرح پھر بند ہوتا ہے اور یہ کیچین ہے اس کا قیمت پانچ سو روپے ہیں اس طرح آن ہوتا ہے اس میں گیز ڈالتے ہیں کیمت اس کا پانچ سو روپے اور اس میں ایک یہ ڈیزین ہمارے پاس موجود ہے بڑا والا یہ دیکھو اس میں بھی گیز ڈالتا ہے یہ اس کا کیچین ہے یہ کنڈی اور یہ یہ اس کا ڈیزین ہے اور اس کا قیمت پھر آٹھ سو روپے ہیں یہ اس طرح آن ہوتا ہے دیکھو فلیم اس کا بہت تیز ہے یہ دیکھو اس میں گیز نہیں تھا یہ یہ اس کا فلیم ہے بہت ہی تیز یہ ہوا سے بھی مطلب آفنے ہو جائے گا جتنا بھی تیز ہوا ہو تو یہ آن رہے گا اس کا قیمت آٹھ سو روپے ہیں اچھا اس میں ایک ہی والا ہے جو زپو ڈیزین میں ہیں اس کے ساتھ اپنا فیول لیٹر اور فیلٹر آتا ہے یہ دیکھو یہ فیول والا ہے اس میں فیول مطلب ڈال سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ اپنا ڈبا ہے یہ دیکھو اس لیٹر کا قیمت ہے ست سو روپے آپ کو مل جائے گا مطلب پورا ڈبا ہے فیول اور لیٹر یہ فیلٹر اور لیٹر یہ بہت اچھا ہے ڈیزین بھی اس کا یہ کونسا ڈیزین ہے یہ دیکھو بہت اچھا ڈیزین ہے اس میں اور بھی ہے اس میں ایک سستہ بھی ہمارے پاس ہے میں آپ کو وہ بھی دیکھاؤں گا اس کا قیمت ست سو روپے ہے پورا ڈبے کے ساتھ یہ اس طرح کلوز ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ ڈبا یہ ڈبا بند ہو گیا یہ لو ہی والا ڈبا ہے یہ ایک ہی والا ہمارے پاس ہے یہ دیکھو یہ ڈبا اس میں آپ کو جو بھی پسند ہے جو بھی لینے اس کا قیمت پانچ سو روپے ہیں یہ دیکھو یہ مختلف ڈیزین ہے یہ بھی آن ہو گا اس میں مطلب آپ پیٹرول یا اور کوئی فیول ہو تو اس میں آپ ڈال سکتے ہو پر یہ آن ہو گا موڈر سیکل کا تیل ہو تو اسے بھی آن ہو گا یہ دیکھو یہ اس میں مختلف ڈیزین ہے ایک یہ ڈیزین ہے اور ایک یہ والا ہے یہ دوسرا ڈیزین ہے اس میں مختلف ڈیزین ہے اس میں جانور والا بھی ہی ہمارے پاس اور ایک یہ گروزہ ہے گروزہ ڈیزین یہ دیکھو مختلف ہے اس میں اس کا قیمت پانچ سو روپے ہیں جو بھی لینے پانچ سو روپے اگر کسی کو چاہیے تو اس کے انشاٹ لے دو پھر اس کے اوپر نشان لگاؤں کو وہ ہی مل جائے گا اس میں ایک یہ والا ہے یہ دیکھو یہ بھی مختلف ہے قیمت اس کا پانچ سو روپے ہیں اور ایک یہ ڈیزین ہے اس میں میرے خیل جانور والا بھی ہے جس کے اوپر جانور کا ڈیزین بنا ہے یہ گاڑیو والا ہے جیپ ڈیزین قیمت اس کا پانچ سو روپے ہے اور اس کا جو فیول ہے یہ دیکھو ادھر سے آپ مطلب آپ فیول ڈھال سکتے ہو یہ دیکھو یہ مالوچہ اس طرح کروں یہ دیکھو یہاں پھر آپ موٹسیکل کا تیل ہو جو کچھ بھی ہو تو ادھر آپ ڈال دو ادھر سے تو یہ پھر آن ہو جائے گا اس طرح مطلب یہ ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں فیول اس طرح ڈالتے ہیں یہ دیکھو یہ یہ مالوچہ آپ دیکھ سکتے ہوں ادھر آپ ڈال دو تو یہ مطلب پورا ہوگا ہوگا یہ پھر اس طرح کرو اس سیٹ پھر یہ پھر پان ہوگا ابھی اس میں فیول بہت کم ہے یہ دیکھو ابھی اس میں فیول نہیں ہے ٹھیک ہے نئی ویسا ڈبے میں پھیک آتا ہے اس میں اس کے اندر فیول نہیں ڈالتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ویڈیو تھا جو میں نے آپ کو لیٹرز دیکھایا مجید اچھ اچھی ویڈیو اس کے لئے ہمارا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ